دوستو جب بھی اس دنیا میں کوئی شاندار آرکیلوجیکل ڈسکوری کی جاتی ہے تب دنیا بھر کے ویگیانک اس کے بارے میں جانکاری جھٹانے میں لگ جاتے ہیں اور سالوں بعد ہی کسی پرینام پر آ پاتے ہیں لیکن اس دنیا میں آج بھی کچھ ایسے شاندار خوجے ایگزیسٹ کرتی ہیں جن کے بارے میں پچھلے کئی سالوں سے ویگیانک کچھ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں تو چلیے جانتے ہیں انہی شاندار خوجوں کے بارے میں ہماری اس ویڈیو کے ذریعے نمبر دس دوستو جارڈن اور فرانس کے آرکیلوجسٹ کی ایک ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جارڈن کے ایسٹن ڈیزرٹ میں ایک سندر نیولیتھک سائٹ پر قریب نو ہزار ورش پرانا دھارمک ستھل یعنی شرائن کھوجا ہے اور اسی شرائن کے پاس ہی آرکیلوجسٹ کو ایک ڈیزرٹ کائٹس نام کی بڑی سمرچنا بھی ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کے بارے میں آرکیلوجسٹ کا ایسا ماننا ہے کہ یہ ایک ماس ٹرائپ تھا اور اس کے استعمال پراشین کال کے لوگ جنگلی جانوروں کو پکڑنے کے لیے کیا کرتے تھے ایک ریپورٹ کے انسار اس ڈیزرٹ کائٹ نام کی سمرچناوں میں دو یا دو سے زیادہ پتھر کی اونچی دیوارے ہوتی تھی جو آگے جا کر سنکری یا کہیں ایک دوسرے کے پاس آتی جاتی تھی جس سے ان میں جنگلی جانور پھنس جاتے تھے اور اس کے بعد ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا جس کا چلتے انسان انہیں اپنا شکار بنا لیتے تھے ویل اس طرح کی سمرچنایں میڈل ایسٹ کے ریگستان میں بھی پائی گئی ہیں جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ڈسکوری ہے نمبر نو دوستو اگر بات کریں وانک مینوسکرپٹ کی تو آپ کو بتا دیں کہ اس مینوسکرپٹ کو پندروی شتابدی میں پردرشت کیا گیا تھا اس کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس کتاب کو کچھ اس طرح کی بھاشا میں لکھا گیا تھا کہ جس کے بارے میں نہ تو سائنٹسٹ اور نہ ہی آرکیلوجس نے اپنی ہزاروں سالوں کی ڈسکوری میں سنا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ ویجیانکوں نے اس کے بارے میں کچھ ہی انمان لگائے ہیں پر وہ کیول انمان ہیں اور بات آتی ہے کہ کیا وہ لکھی چیز کوئی ٹیکسٹ ہے یا پھر ایسے ہی مہندی کی طرح بنا ہوا ایک ڈیزائن ویسے ایک انمان کے حساب سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسے کبھی 1404 سے 1432 کے بیچ لکھا گیا تھا اور اس کا نام اس کو بیچنے والے بلفریڈ وائنک کے نام پر پڑا تھا اس کتاب کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں پیڑ پودھوں سے جڑی ہزاروں باتیں ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہیں اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں پلانٹ سیلز اور فوٹو سنٹسسز جیسے پروسس تک کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے حالکہ ایسا کیول اس میں بنی کارونگز کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ہیومن اناٹومی کے بارے میں بھی اچھی ڈیٹیل انفرمیشن ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کو دنیا کے اندر موجود انویزیبل انرڈی کے دوارہ ہی بنایا گیا ہے لیکن کیا یہ سچ ہے یہ بھی ایک رہسے ہی ہے اس وائنک مینسکرپٹ کے بعد اب ہم بات کرنے والے ہیں چائنہ کے سب سے عجیب اور سب سے رہسمی کلچر یعنی کی سائنگ سنگ ڈوئی کلچر کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ کلچر چائنہ کے سب سے بڑے سیولائزیشن میں سے ایک تھا یہ سیولائزیشن چائنہ کے ہسٹری کے انسار آج سے تین ہزار سال پہلے ہی گائب ہو گیا تھا پر آخر کیسے یہ اتنا بڑا سیولائزیشن ایک آئے گائب ہوا اس بات کا پتہ آج تک کسی کو نہیں ہے اگر مورڈن ریسرچ کے انسار دیکھیں تو آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اس کے بارے میں ایک نئی تھیوری دی ہے جس کے انسار اس سیولائزیشن کو چائنہ سے ایک زوردار ارثکوئے کے قارن مجبوری میں نکلنا پڑا تھا یہاں سے آرکیولوجس کو کئی بڑے بڑے بران سکلپچرز بھی ملے تھے جو سینگزنگڈوئی کلچر کے ہی ہیں جنہیں چائنہ سے ہی سال انیس سو چھے آسی میں خوجا گیا تھا پر کیا ارثکوئک والی تھیوری سچ ہے یا جھوٹ یہ بات آج بھی ریسرچرز کے لیے ایک دوویدہ ہی بنی ہوئی ہے نمبر سات دوستو اب ہم آپ کو ایک ایسے آرٹیفیکٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں جو دیکھنے میں آپ کو ضرور بیسویں صدی کا لگے گا لیکن وہ کئی ہزاروں سالوں پہلے کا ہے اس طرح کے آرٹیفیکٹ کو آؤٹ آف پلیس آرٹیفیکٹ یا یو پارٹ نام سے جانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی یو پارٹ اتنا زیادہ وچتر نہیں ہے کہ اسے ویلیمز انگمیلت سے کمپیر کیا جا سکے اس آرٹیفیکٹ کو ایک جان جے ویلیمز نام کے الیکٹریکل انجینئر کے دوارہ نورتھ امریکہ کے ایک رورل ایریا سے سال 1998 میں خوجا گیا تھا دراصل اس آرٹیفیکٹ کو آپ سویم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس میں ایک الیکٹریکل کامپننٹ سالڈ گرینائٹ میں لگا ہوا تھا آپ جان کر چونک جائیں گے کہ وہ آرٹیفیکٹ آج سے ایک لاکھ سال پرانا ہے اور اس کے بارے میں سائنٹس کا ماننا یہ ہے کہ یہ آرٹیفیکٹ ایک حوکس ہے جسے کیول پاپولاریٹی پانے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن کوئی بھی اس حوکس والی بات کو پروف نہیں کر سکا ہے بسے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر چھے دوستو ویسے تو میں پہلے ہی آپ کو جارڈن میں ملی ایک انشینٹ وال کے بارے میں بتا چکا ہوں پر ایک اور انشینٹ وال ہے جو جارڈن میں ہی موجود ہے لیکن سائنٹس کے پاس اس کے بارے میں کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں ہے اس وال کو کیٹ شابیب نام سے جانا جاتا ہے جو چائنہ کی گریٹ وال جتنی ہی پاپولر ہے اور یہ وال اتنی بڑی ہے کہ یہ جارڈینین ڈیزرٹ میں قریب نبی میل تک پھیلی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ آرکیولوجس کو اس وال کے آسپاس سے بھی کسی سیٹلمنٹ کے کوئی سبوت نہیں ملے ہیں اسے بریٹش ڈیپلومیٹ کے دوارہ سال انیس سو اور تالیس میں پہلی بار ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا لیکن آج تک کسی کو اس کے بنانے کے پیچھے کا کارن پتا نہیں ہے کہ اسے کس پرپس کے کارن بنایا گیا تھا اسے بنانے والے سیٹلمنٹ نے یہاں ایک سبوت تک تو نہیں چھوڑا ہے کہ یہ پتا کیا جا سکے کہ اسے کس سیٹلمنٹ نے بنایا تھا نمبر پانچ اب جب ہم جارڈن کے بارے میں بات کر ہی رہے ہیں تو جارڈن سیریا اور ٹرکی میں ڈیٹیکٹ کیے گئے کئی درجن وشال سرکلز کے بارے میں بھی بات کر ہی لیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ سرکلز آج سے قریب دو ہزار سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں جو آج بھی رہسے کے گھیرے میں ہیں دراصل ان سرکلز کو پتھروں سے چار سے پانچ فیٹ کی اچائی تک سرکلر شیپ میں ارینج کیا گیا تھا اور یہ سرکلز اتنے بڑے ہیں کہ اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان سرکلز کا ڈائیمیٹر لگ بھگ تیرہ سو فیٹ کے آس پاس ہے اس کے ساتھ ہی ان میں سے ایک سرکل بیچ سے ایک پراشین رومن روڈ کے کارنٹ کٹا ہوا بھی ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ سرکل رومنز کے آنے سے پہلے ہی بن چکا تھا لیکن اس کا رہسے بھی جارڈینین ڈیزیٹ میں خوجی گئی وال کی طرح ہی ہے کہ آخر اس وال کو کیوں بنایا گیا تھا اور اسے کس سیولائزیشن نے بنایا تھا یہ بات آج بھی ایک میسٹری ہے نمبر چار دوستو ہمارے نیولتھک انسیسٹرز بھی آرٹ کے معاملے میں کم نہیں تھے وہ آج کی موڈن آرٹ کے ڈیزائنز کو تو نہیں بنا سکتے تھے لیکن وہ پتھروں پر اپنی کلکاری ضرور دکھاتے تھے جو آج بھی ہمارے بیچ موجود ہے اور انہی میں سے ایک ہے یہ پتھر جسے ایک خوشنو سٹون نام سے جانا جاتا ہے جو آج پورے بریٹش آئلز میں خوجا گیا سب سے پرانا نیولتھک آرٹ کا ایکزامپل ہے لیکن اب اگر بات کریں کہ آخر ان پتھروں پر کیا اکیرا گیا تھا تو یہ آج بھی ایک نسٹری ہے موڈن ریسرچ کے انسار یہ خوشنو سلاب ایک وشال پتھر کا ٹکڑا ہے جو قریب 40 فیٹ لمبا ہے اور اس کے اوپر رنگز کی طرح پیٹرن اور کپس کی طرح مارکنگز موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان کے اس آرٹ کا پتہ آرکیولوجس کو ایک خوشنو سٹون سے لگا تھا جسے سکوٹلینڈ میں آرکیولوجس نے سال 1887 میں خوجا تھا اور اسے پبلک کو دیکھنے کے لیے بھی رکھا گیا تھا مگر آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ زیادہ ماترہ میں لوگوں کے آنے کے کارن اسے واپس 1917 میں دفن کر دیا گیا تھا جسے کسی سپیشل اوکیزن پر ہی کھولا جاتا ہے نمبر تین دوستو آج کی موڈن سائنس کے باوجود بھی ہمارے پاس ارثکوئک کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوئی بھی پراپر میتھڈ نہیں ہے لیکن چائنہ نے ایسا کچھ 1900 سال پہلے ہی بنا لیا تھا آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک سائسمو گراف ہے جسے چائنیز انونٹر زیانگ ہنگ کے دوارہ 132 سال میں انونٹ کیا گیا تھا یہ دیکھنے میں ایک واس کی طرح ہی نظر آتا ہے کیونکہ اس کا شیپ اس کے میکانیزم پر ڈپینڈ ہے دراصل اسے گراؤن پر رکھ دیا جاتا تھا جس میں ایک پینڈولم لگا ہوا ہوتا تھا جو کافی زیادہ سنسیٹیو تھا اس کے ساتھ ہی جیسے ہی یہ ڈیوائز تھوڑا سا سنسیشن فیل کرتا تھا ویسے ہی اس کے کنارے بنے ہوئے مو سے ایک بال باہر نکلتی تھی جس سے ارث کو ایک اندازہ لگایا جاتا تھا نمبر دو لینپ سٹون دنیا کے سب سے سندر اور سب سے عدبھت آرٹیفیکٹس میں سے ایک ہے جس کے اوپر کئی طرح کی کاروینگز موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ آرٹیفیکٹس پوری دنیا کے سب سے کانٹروورشیل آرٹیفیکٹس میں سے بھی ایک ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک ہواکس ہے تو بہت سے لوگوں کا ماننا یہ پراشین آرٹیفیکٹ ہی ہے اس آرٹیفیکٹ کو سال 1872 میں پینسلوینیا کی بکس کنٹری سے خوجا گیا تھا اور جب اسے خوجا گیا تھا تب یہ دو حصوں میں ملا تھا اس کے دوسرے حصے کو پہلے حصے کے خوجے جانے کے کافی سمیں بعد خوجا گیا تھا آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ یہ آرٹیفیکٹس آج سے قریب 10 ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اس کے ساتھ ہی اس آرٹیفیکٹ پر نیٹیو امریکنز کی ایک کاروینگ بھی بنی ہوئی ہے جس میں وہ ایک وولی محمد کا شکار کر رہے ہیں نمبر ایک دوستو ڈائیٹنگ راک یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کے سب سے عجیب و گریب چیزوں میں سے ایک ہے دراصل اس پتھر کے اوپر کئی طرح کے ڈیزائن اور آرٹ موجود ہیں اس پتھر کو پہلی بار ریورنڈ کارٹن میتھر کے دوارہ سولہ سو نبے میں خوجا گیا تھا شروعات میں آرکیولوجس کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس راکس پر موجود کاروینگ آخر کب کی ہیں پر حال ہی میں آرکیولوجس کو موڈن ریسرچ سے اس بات کا پتہ لگا ہے کہ اس کاروینگ کو نیٹیو امریکنز کے دوارہ بنایا گیا تھا اسے جس ایریا سے خوجا گیا تھا اس ایریا پر کئی ساری ٹرائبز کے ایویڈنس ملتے ہیں جس کارنٹ سے یہ بات آج بھی رہصے ہے کہ اسے کس کے دوارہ بنایا گیا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں جاتے جاتے اس لائک اور چانل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تائنکیو فور وچنگ